بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ڈو ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل اگن ایک سوکی سی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی آج بنا رہی ہوں میں سموسا پٹیاں بہت ہی آسان اور سمپل سی اس کی ریسپی ہے ایک ہی دفعہ زیادہ ساری بنا کے رکھ لیں اور سارا رمضان ان کو استعمال کریں اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے وہ نوٹ کر لیں اس کے لیے میدہ لیا ہے میں نے دو کپ نمک لیا ہے آدھا چائے کا چمچ ککنگ آئل لیا ہے دو کھانے کے چمچ اور اس کو گوننے کے لیے ہمیں پانی چاہیے ہوگا سب سے پہلے میدے کے اندر نمک ڈال دیں ککنگ آئل ڈال دیں ان سب چیزوں کو ہاتھ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرتے جائیں اور اسے نارمل آٹے کی طرح گون لیں لیکن ہمیں اسے نارمل آٹے کی طرح نہیں گوننا ہمیں اسے سخت گوننا ہے تو اس کی جو بھی ہم آٹا تیار کریں گے گون دیں گے اسے سخت گون دیں گے تب ہی ہماری یہ بہت اچھی پٹیاں بنیں گی تو سخت سا آٹا میں نے گون لیا ہے جب یہ اچھے سے گون لیں گے تو یہ ہاتھوں کے ساتھ چپکنا بلکل بند ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں تو یہ ہاتھوں کے ساتھ نہیں چپک رہا اب اسے کور کر کے رکھ دیں تیس منٹ کے لیے تا کہ آٹا ہمارا سیٹ ہو جائے یہاں تیس منٹ ہو چکے ہیں آٹا سیٹ ہو چکا ہے آٹے کی تھوڑی تھوڑی مقدار لیتے جائیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں ساری ڈو کے پیڑے آپ نے ایک ہی دفعہ بنا لینے ہیں اس لیے میں نے بھی ساری ڈو کے پیڑے ایک ہی دفعہ بنا لیے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً اس کے نو پیڑے بنائی ہیں نو پیڑے بنانے کے بعد جی ایک ایک کو اٹھاتے جائیں اور اسے کناروں کو باری کر کے اسے نورمل روٹی کی طرح بیل لینا ہے پیڑا چھوٹا ہے تو روٹی بھی چھوٹی ہی بنے گی روٹی بنے گی تقریباً پوری کے سائز کی تو ہمیں اسے پتلہ بیلنا ہے اور اچھے سے بیل لینا ہے پوری کے سائز کی ہی روٹی ہم نے بیل لینی ہے یہاں پہ ون بائی ون کرتے کرتے سارے پیڑوں کو ہم نے بیل لینا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بنا کے رکھ لینی ہے اس طرح سے ساری روٹیاں تیار کر لینی ہے روٹیاں تیار کرنے کے بعد ایک ایک روٹی کو لیتے جانا ہے اس کے اوپر کوکنگ آئل لگانا ہے برشی مدد سے کوکنگ آئل بہت اچھے سے پھیلا دینا ہے کوکنگ آئل بہت اچھے سے لگانا ہے کیونکہ اگر ہم اچھے سے نہیں لگائیں گے تو جب ہم انہیں علیدہ کرنے لگیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی ایک بڑی پلیٹ کے اندر میدہ پھیلا لیں میدہ پھیلانے کے بعد جو کوکنگ آئل ہم نے روٹی پہ لگایا ہے کوکنگ آئل والی سائیڈ کو میدے کے اوپر رکھ دیں اسی طرح سے ون بائی ون ہر روٹی کے ساتھ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے لیکن سب کے ساتھ نہیں کرنا دو روٹیوں کے ساتھ کریں گے اس کے ساتھ ایک روٹی ہم سمپل لگائیں گے تو اسی طرح دوسری روٹی میں نے لے لی ہے اس کے اوپر بھی کوکنگ آئل بہت اچھے سے پھیلا لیا ہے اب اس کو بھی ہم نے میدے والی ڈش کے اندر الٹا رکھ دینا ہے کوکنگ آئل والی سائیڈ میدے کی طرف کر دینی ہے اور اس طرح سے یہ دونوں روٹیاں میں نے رکھ دی ہیں اب اس کو مزید بیلنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گے ایک روٹی کو اٹھائیں اور اس کو کاؤنٹر پہ رکھ لیں میدے والی سائیڈ اوپر کر دیں ایک سمپل روٹی لیں اور اس کے درمیان میں رکھ دیں اب دوسری روٹی کو اٹھائیں اور اس کی میدے والی سائیڈ اندر کو کر دیں اب ان دنوں روٹیوں کو ہم نے جوڑ دیا ہے اس کو تھوڑا سا ہاں سے پریس کرنے کے بعد بیلن لے لیں اور بیلن کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے بیل لیں باریک سی روٹی بیل لیں اور بڑے سائیز میں اس کو کر لیں اچھی طرح سے پتلی سی بڑی سی روٹی اس کی بیل لینی ہے وہ میں نے بیل لی ہے سائیز اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی بڑا ہو گیا ہے اب یہاں پہ بڑے سائیز کا ہی میں نے توا لیا ہے توا کو میں نے چولے کو پر رکھا ہے اور اس کو ہلکا گرم کر لیا ہے بہت تیز گرم نہیں کرنا اس کے اوپر اس روٹی کو بہت آرام سے رکھ دیں اور آگ ہلکی ہی رکھنی ہے تیس سیکنڈ کے لیے ہم اسے ایک سائیڈ سے پکائیں گے اور تیس سیکنڈ کے لیے ہم اسے دوسر پکائیں گے تیس سیکنڈ پکنے کے بعد اس کی سائیڈ شنیج کر دیں اور دوسر سیڈ سے پھر اسے تیس سیکنڈ کے لیے ہی پکا لیں بہت زیادہ آور کک ہم اسے نہیں کرنا جب تیس سیکنڈ یہ پک جائے تو آپ اس کو علیدہ کریں گے تو یہ بہت آرام سے ایک ایک روٹی علیدہ ہو جائے گی آپ اسے طوے سے اتار کے بھی علیدہ کر سکتے ہیں اور طوے کے اوپر بھی علیدہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے گرم گرم کو آپ نے علیدہ کر لینا ہے اس طرح سے ساری روٹی ہم نہ لینی ہے اس کے بعد اس کی کٹنگ کا طریقہ آتا ہے کاٹنا ہم نے اسے اس طرح سے ہے کہ اس کو نو انچ ہم نے لمبائی اس کی رکھنی ہے اور چھ انچ اس کی چڑائی رکھنی ہے چھ انچ چڑائی اور نو انچ لمبائی میں یہ ہماری رول پٹی نکلے گی اگر ہم اس کو درمیان سے آدھا کر دیں گے تو ہماری سموسہ پٹی نکلائے گی رول پٹی بنا کے آپ کاٹ کے رکھ سکتے ہیں جب چاہے ان کو درمیان سے کاٹیں اور سموسہ پٹی آپ ان کی بنا سکتے ہیں اور سموسے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کٹنگ ایک اور طرح سے بھی ہوتی ہے اگر آپ روٹی کو اس طرح سے فول کر کے کاٹ دیں گے تو یہ آپ کی کونس پٹی نکلائے گی اس میں کونس بھی بن جاتی ہیں اور اس میں سموسہ بھی بن جاتا ہے تینوں طرح کی کٹنگ میں نے اس کی بتا دی ہے بہت آسان اور سمپل تھی ہے گھر پہ بنا کے رمضان کے لئے آپ رکھ سکتے ہیں جو اس کی سائٹز ہیں اس کو بھی نہیں پہنکے گا اس کو آپ فرائی کر کے چنہ چارڈ میں اور پھلکیوں میں ایزے پاپڑی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے سیدھا سیدھا ان کو پلاسٹک ہیٹ میں ڈال لیں فریزر میں رکھ لیں جب چاہے نکالیں استعمال کر لیں رمضان سے پہلے آپ دہ ساری پٹیاں بنا کے رکھ سکتے ہیں سارا رمضان استعمال کر سکتے ہیں بہت آسان اور سمپل سی ان کی ریسپی ہے تو انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو وزر کر لیں سبسکرائب کر دیں میں آپ سے ملتی ہوں پہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ